بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں ناظرین میں عقی محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہلٹیبز تو آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو رکت نماز نفل کا ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ محرم الحرام کے مہینے میں بہت زیادہ خاص ہے آپ نے دو رکت نماز نفل ادا کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے صدقے دعا کرنی ہے اور اپنے حصول کے لئے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہو جائے گی یہ وظیفہ جو ہے آپ نے محرم الحرام کے پورے مہینے میں کرنا ہے لیکن اگر آپ پورے مہینے میں نہیں کر سکتے آپ نے ایک مرتبہ لازمی کرنا ہے اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ اگلے محرم الحرام سے پہلے پہلے آپ کی گوہ جو ہے وہ بھر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آپ نے ہماری موٹیفیشن کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر کا بٹن پریس کرنے اور خاص بات یہ ہے کہ نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی میری نئی ویڈیو آپ تک بزریا نوٹفکیشن بہ آسانی پہنچتی رہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس محرم الحرام کے مہینے کے صدقے میرے تمام سبسکرائبر جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے آمین سمہ آمین کومنٹ میں آمین آپ نے لازمی لکھنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نماز عشاء ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا جو اگلا کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھیں گے اور دعا مانگے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھا جاتا ہوں اور آپ نے کس طرح سے نوافل ادا کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں طریقہ کار آپ سمجھ لیں آپ نے نیت کرنی ہے دو رکعت نماز نفل کی اور نفل ادا کرنے ہیں جب آپ قرات مکمل کر لیں یعنی صورت فاتحہ مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنی ہے تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ صورت اخلاص پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لازمی پڑھنی ہے یہ ایک رکعت ہوگی اسی طرح سے آپ نے دوسری رکعت کو ادا کرنا ہے اور آپ کا یہ نوافل کا وظیفہ مکمل ہو گیا اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ایک سانس میں آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا حادی ہو یا حادی ہو یا اس کے علاوہ یا حادی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک سانس میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے جس جگہ پر آپ کی سانس ٹوٹ جائے وہاں پر آپ نے دعا کا سلسلہ شروع کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے صدقے ہماری خالی جولیوں کو بھر دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے یہ دیکھیں کہ کتنا خاص وظیفہ ہے اگر آپ ایک ماہ میں ایک دفعہ بھی کرنے تو انشاءاللہ اگلے محرم الحرام سے پہلے پہلے آپ کی خالی جولی بھر دی جائے گی لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو پورا محرم الحرام کا مہینہ جو ہے اس کو ایسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں تاکہ کوئی ایسا وقت ہو جس میں آپ کی سنائی ہو جائے اور آپ کی خالی جولی بھر دی جائے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے تھینکس فر واشنگ احمدہ ایلٹیس واسلام